اسلام علیکم میرے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے اور اطلاع کی رحمتیں و برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے آج ہم بھنا گوش بنانے جا رہے ہیں جسے فرائی گوش بھی کہتے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک پین چولے پر رکھ لیا ہے چولا ہمارا لو میڈیم پر ہے اس میں تقریباً ایک کپ کے قریب ہم آئل شامل کریں گے یہاں پر آپ گھی اور بٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آئل کو ہم گرم ہونے دیں گے ہم نے ایک پیاز لے لی تھی جسے ہم نے مکسی میں پیس لیا تھا یہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے یہاں پر آپ کرش کر کے بھی پیاز کا استعمال کر سکتے ہیں پیاز کو ہم نے لائٹ براؤن کرنا ہے ڈارک براؤن کی طرف نہیں لے کے جانا چولا ہمارا میڈیم پر ہے یہ تقریباً پیاز جو ہے وہ لائٹ براؤن ہو چکی ہے اس میں تقریباً ادرک لیسن کا پیز دو ٹیبل سپون ہے وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اب ادرک لیسن کے پیز کے ساتھ اچھے طریقے سے پیاز کو پکائیں گے تاکہ ادرک لیسن کے پیز کا کچھا پن بھی ختم ہو جائے اب دو کیجی تقریباً ہم نے بیف لے لیا تھا اسے میں نے میٹ ٹینڈر لگا کر گلالی تھے نائٹی فائی پرسنٹ آپ چاہیں تو کچھے پپیتے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اب اس مسالے کے ساتھ فرائی کرنا ہے گولڈن براؤن کرنا ہے ہمیں گوش کو تاکہ ایک سونہرہ سا کلر جو ہے وہ تمام بوٹیوں پر آ جائے یہ بھونتے ہوئے ہمیں تقریباً تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اب یہاں پر کچھ خوش مسالے ہم اس میں ایڈ کریں گے جو کہ کچھ اس طرح ہے اوپر کاٹ بھی آ رہا ہے آپ کے پاس انگیڈیڈز کا اس میں ہاف ٹی سپون ہلدی ہے ایک ٹیبل سپون سکا دنی ہے ایک ٹیبل سپون چلی فلیکس ہے ہاف ٹی سپون کشمیری لال مرچے اور ایک ٹیبل سپون لال مرچے اور ہاف ٹیبل سپون نمک ہے یہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اب ان تمام مسالوں کے ساتھ گوش کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے تاکہ سارے مسالے اچھے طریقے سے گوش کے اوپر کوٹٹ ہو جائیں اگر یہاں پر آپ کو لگے کہ مسالہ جو ہے وہ نیچے لگ رہا ہے تو آپ یہاں پر پانی کا استعمال کر سکتے ہیں ایک سے دو ٹیبل سپون کے قریب مگر اگر آپ مسلسل چمچ چلاتے رہیں گے تو مسالہ نیچے نہیں لگے گا اب یہاں پر دو ٹیماتر تھے جس کی میں نے پیوری بنا لی تھی وہ میں نے اس میں شامل کر دی ہے اب اس پیوری کے ساتھ ہم اچھے طریقے سے گوش کو فرائی کریں گے تاکہ ٹیماتر کا جتنا پانی ہے وہ خوشک ہو جائے یہ تقریباً چھے سے سات منٹ ہو چکے ہیں گوش کو فرائی کرتے ہوئے ٹوٹل آپ نے پندرہ سے بیس منٹ تک گوش کو فرائی کرنا ہے جب ہی اس میں اچھے طریقے سے زائقہ آئے گا یہ اس کے اوپر اوئل آ چکا ہے اب یہاں پر ہم کسوری میتھی اس کے اوپر ڈالیں گے تقریباً ایک ٹیبل سپون کرش کر کے اور اس کے ساتھ دو سے تین منٹ تک بھونیں گے اس سے بہت اچھا ایک ارومہ آتا ہے گوش کے اندر یہ الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارا گوش بن کے بلکل تیار ہے اس کے اندر اب ہم کچھ اور مسالے آئٹ کریں گے جو کہ تقریباً ہاف ٹی سپون کالی مرچے ہیں اور ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ ہے وہ میں نے اس میں شامل کیا ہے گرم مسالہ ہوم میڈ ہے اس کے ساتھ ہی دھنیا اور ادرک اس کے اوپر گارنش کر دی ہے گوشت ہمارا بن کے تیار ہو چکے امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی چلتی ہوں دعا میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ